اسلام علیکم کیسے آپ سب میں آپ سب کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اور امید کرتی ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں گے تو جی آج بہت انتظار کے بعد جو ہے فائنالی مجھے جو چیز چاہیے تھی وہ مجھے مل گئی ہے تو چلے اس کا انباکسنگ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں تو جی میں کافی وقت سے اسے لینے کا سوچ رہی تھی اور میں نے اس کے بہت سارے ریویو دیکھے ہیں اور مجھے پھر پسند آیا ہے یہ بورو سل کا اوٹی جی جو میرے لئے بڑے کام کی چیز ہے اور یہ جو ہے میں نے پہلے آرڈر کیا تھا وہ چھوٹا تھا پھر اسے کینسل کر کے میں نے 48 لیٹرز کا لیا ہے جو ماشاءاللہ سے میری فیملی کے حساب سے بڑا ہے لیکن میں تو پھر دعوات کرتی رہتی ہوں تو مجھے چھوٹا ہے وہ چلے گا نہیں تو پھر میرے ہزبر نے کہا کہ چلو پھر ٹھیک ہے بڑا ہی لے لو تو پھر یہ بڑا لے لیا ہے ہم نے اور میں آپ کو اس کو بتاتی ہوں یہ اس کا لکھ کیسا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے جو چیز چاہیے ہوتی ہے تو وہ دیر سویر مجھ تک پہنچ جاتی ہے تو یہ میرے رب کا کرم ہے اور میں اللہ کا بہت شکر عزا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی مجھے ہر چیز سے نواز رہا ہے اور مجھے اتنی خوشی جو عطا کر رہا ہے تو جی میں آپ کو اس کی ڈیٹیل تو نہیں بتاؤں گی کیونکہ میں نے یوٹیوب پہ دیکھا تھا کہ اس کے سارے ریویو اور ڈیٹیلنگ جو ہے ڈالی ہوئی تھی اور میں نے اسی سے ریسرچ کر کے اس پر پسندگی جو ہے اتار دی ہے تو پھر آپ کو اگر ریویو دیکھنا ہو تو آپ بورو سے روٹی جی کر کے سرج کیجئے تو آپ کو اسی ڈیٹیلز مل جائے گی تو جی ماشاءاللہ سے جیسا ہی ہم نے اسے دیکھا تو ویسا ہی ہمیں یہ آرڈر پک ہوا ہے اور سارے چیزیں اس کی بہت بہترین تھی اور مجھے یہ جو ہے اون بہت پسند آیا تھا اور اسی دن سیٹ کرنے کے بعد جو ہے میں نے اس میں پیزا پہلے بیک کیا تھا تو چلے میں آپ کو جو ہے ڈو کی ریسیٹ بتا دیتی ہوں کہ پیزا سوس کی میں نے ایک ریسیٹ ڈال چکی ہے جو آپ لینک دیکھ لیجئے گا تو ڈو بنانے کے لیے میں نے ایک باو لیا تھا پلاسٹک کا اور اس کے اندر میں نے جو ڈالا تھا آدھا تھا گنگونا پانی اور اس میں شامل کی تھی چینی ایک چمچ اور ایک چمچ ڈال کر میں نے اس کو فرمنٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور جب تک کہ میرا جو فرمنٹ ہوا رہا تھا اس وہاں تک میں نے بڑے باول میں 300 گرام کے قریب میدہ لیا تھا اور اسے چھان لیا تھا اور اسے ہی میں جو ہے فرمنٹ کیا ہوا اس اس میں شامل کیا ہے اور اسے مکس کیا ہے اور ضرورت کے حصصے میں نے گنگونا پانی ڈال کر اس اچھے دو بنائی اور آپ اس میں تھوڑا سا نمک بھی ڈالیے گا تو یہ جو ہے جو ڈوکی میں نے آپ کو ریسپی بتائیے اس میں بریٹ اور پیزا بن وغیرہ سب اسی میٹر سے اسی آٹے سے بنائیں گے تو چل جائے گا اور آپ کا جب بھی آٹا اس طرح کا ہو جائے تو آپ اسے دس سے پندہ میٹ کے لیے اچھے سے مساج کریں اور اسے بیس سے تیس میٹ کے لیے ریسپ پر رکھیں تو جی بیس سے تیس میٹ کے بار دو میرا بلکل فول کا تیار ہو گیا تھا اور اس کی میں نے ہوا نکال کر اس کے بعد پھر سے اس کی مساج کی اور میں نے پیزا کی بریٹ بنا لی ہے اور اس کے اوپر اب میں لگانے لگی ہوں پیزا سوس اور میں نے جو ہے پیزا کی بریٹ پر فوق سے تھوڑے سے ہول کر دیئے تھے تاکہ پھولے نہ آج جی بنا ہے دو ٹائپ کا پیزا جس میں ہیں بیش پیزا اور ایک ہے جو چکن پیزا بنایا تھا میں نے تندوری تو دونوں پیزے میرے بہت مزے کے بنے تھے اور جب تک کے لیے میں اس پر اسیمبل کرتی ہوں تو اون کو ہے جو میں نے پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا پانچ میٹ کے لیے اور ٹو تھوٹی ڈگری پر رکھا تھا میں نے تو جی ہمیں جو ہے کچن کو صحی کرتے کرتے اور اون کی جگہ کرتے ہوئے مجھے گیارہ بچ چکے تھے رات کے اور میرے ساتھ جو ہے ہیلپ کر رہی تھی میری دونوں بیٹیاں ماشاء اللہ سے کیونکہ آپ کبھی کوئی نیا کام نکالتے ہو یا کچھ ایکسٹر کا نکالتے ہو تو اکیلا بندہ نہیں کر پاتا ہے تو ہم ایسے ہی سوچتے کہ جب آسما کی چھپٹی ہو دونوں کی تپ کرتے ہیں یا پھر یہ لوگ آپکس سے آتے ہیں تپ کرتے ہیں اور جو ہے اس پر میں نے ڈال دی تھی ٹو ٹائپس چیز جو ہے ریگولر اور موزویلا اور آپ یقین مانے میرے پیزے جو بنے تھے بڑے مزے کے اور خوشبو تو اتنی خطرناک آ رہی تھی تو جس کی کوک بوک میں جو ہے پیزا کو جو بیک کرنا تھا اس میں لکھا تھا اس نے ٹوینٹی منٹ اور ماشاء اللہ سے جو ہے ہمارے جو پیزا تھے وہ ساتھ سے آٹھ میٹ میں ریڈی ہو گئے تھے تو میک پوٹ شاپ تھی کہ وہ ماشاء اللہ سے بہت جلدی کام ہو رہا ہے اس کے اندر اور ہم کافی خوش تھے اور سٹیفیکشن تھا ہمیں کہ ہم نے جو چیز کھری دی ہے وہ ماشاء اللہ سے بہتر ہے اور ہماری یوز آنے والی ہے عظیمہ اور کبیر جو ہے پیزا لور ہیں انہیں چیز بہت پسندے دونوں کو تو اس نے تو ڈبل ٹیبل لیئر جو پیزا پر جو چیز جلوائی تھی نا ہم لوگ خود ہس رہے تھے اور جب سے جو ہمارا بورسل کا اوٹھی جی آیا تھا اس پر جو پوٹو لگی ہوئی تھی پیزا کی تو کبیر باشرہ ہے جو بار بار اسے قریب جا رہا تھا اور اسے کھانے کی کوشش کر رہا تھا تو میں نے تائے کر لیا تھا کہ سب سے پہلے میں جو ہے عظیمہ اور کبیر کے لیے اس میں پیزا بیک کروں گی تو سات سات میٹ میں ہمارا پیزے ماشاء اللہ سے بہت اچھے سے ریڈی ہو گئے ہیں آپ دیکھئے اس کی جو کرسٹ آئیے وہ بھی بڑی مزی کی آئی ہے اور دو میرا بلکل پرفیکٹ تیار ہوا تھا تو آپ بھی جو اگر آپ کے پاس اوان ہے یا ویدات اوان میں نے ریسی پہلے ڈال دی ہے اسی طرح سے دو کو بنایئے اور اسے ٹرائی کیجئے اور مجھے کمنڈ باکس میں بنایئے آپ کے پیزا کیسے بنے ہیں تو جیسے بھی ہم نے پیزا باہر نکالا تھا تو عطیب اور عظیمہ سے بلکل صبر نہیں ہو رہا تھا اور وہ چلا رہے تھے کہ اب دے بھی دو کیونکہ رات کے گیارہ بج رہے تھے تو پھر اب چلے میں اسے سرپ کر دیتی ہوں تو جی میں نے اس پر جو ہے لاس میں جا رہا تھا پیزا ٹاپک مسالہ آتا ہے وہ تو اس سے بھی بہت اچھا لگ رہا تھا اور اب یہ ٹیسٹ کر کے بتائیں گے آپ کو کہ کیسا بنا ہے تو جی بہت اچھا اور بڑیا پیزا بنا تھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے تو ملتے ہیں اب نیکس ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ اور دھیر ساری باتوں کے ساتھ تب تک دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ